نمشکار کسی کے ساتھ آپ ریلیشنشپ میں ہو کسی کے ساتھ آپ ڈیٹ پر ہو تو کچھ باتوں کا دیان رکھ لیں دل کے ساتھ دماغ باپن پریوک کرنا کبھی کبھی انسان ایموشنس میں آ کر دیکھتا ہے کہ نیار سب کچھ اچھا ہو جائے گا آپ ریلیشنشپ میں اچھا سوچنے کی کوشش کرتے ہو لیکن کیا پتہ سامنے والا آپ کے رشتے کو آپ کے ریلیشن کو سیریس نہیں لے رہا کچھ ایسی باتیں ہیں جو آپ کو جاننی ہوگی صرف دل کے بل پر آپ اپنا ریلیشنشپ رنبا نہیں چلا سکتے ہو کس تو دماغ سے کام لینا ہوگا آپ کو بانوں میں اتنا مت بہ جانا کہ سامنے والے کی کمجوری کو بھول جاؤ کیا پتہ سامنے والا صرف آپ کو یوز کر رہا ہو آپ کے ساتھ میں ٹائم پاس کر رہا ہو وہ ریلیشن کو لے کر سیریس نہ ہو ان باتوں کو دیان رکھنا اگر ایسی بات لگے تو سامنے والے سے بات کرنا اور اپنی ریلیشنشپ کو بریک اپ کر دینا وہیں پر کہ وہ جب ریلیشنشپ سادھی میں کنورٹ نہ ہو میریج نہ ہو تو وہ ریلیشنشپ کیا ہو وہ تو پھر آپ دونوں اگر اگری ہو تو وہ تو دونوں ایک دوسرے کی جرورتیں پوری کر رہا اس میں نہ تو آپ دونوں میں وشواس ہے نہ آپ دونوں میں کوئی لے کر سٹرونگنس ہے تو وہ ریلیشنشپ کس کام کی تو ریلیشنشپ میں ان باتوں کا دیان رکھنا سب سے پہلے تو دیان رکھنا کہ کیا وہ سامنے والا آپ کی سرکسہ کو لے کر لاپروہ تو نہیں ہے آپ کی پل پل دیان تو رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے یا آپ کو ایسے ہی چھوڑ رکھا ہے جب جرورت پڑھتا ہے تب پھون کرتا ہے کہاں ہو کیسے ہو کیا باقی جب کام ہی نہیں تو آپ سے کوئی لینا دینا نہیں وہ آپ کی سرکسہ پوری کرتا ہے یا نہ کرتا ہے وہ آپ کو دیان رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے وہ آپ کی ہر چھوٹی موٹی باتوں کو سیریس لیتا ہے یا نہیں لیتا ہے ان چیزوں کو آپ نوٹ کرنا ورنہ آپ کی ریلیشنشپ جیادہ لمبی نہیں چلے گی کیا وہ آپ دونوں کے رشتے کو لے کر سیریس ہیں کیا وہ اس رشتے کو لمبا چلانا چاہتا ہے یہ بھی دیان رکھنا یہ نہیں کہ صرف وہ آپ کے ساتھ ٹائم پاس کر رہا ہو وہ آپ کے ساتھ انجوئے کر رہا ہو وہ آپ کے سارے ریلیشنپ کا انجوئے لے رہا ایسا مت کرنا اس کو پوچھنا اور کہنا کہ کیا آپ ریلیشنپ کے لیے میرے اس ریلیشنشپ کے لیے سیریس ہو کیا آپ نے اس رشتے کو آگے بڑھا سکتے ہیں تب ہی آپ اس ریلیشنشپ کو آگے بڑھانا ورنہ وہیں پہ وہیں بریک کر دینا بات بات پر غصہ کرنا آپ کا پارٹنر چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ کریں آپ جب انسان دو جنہیں ساتھ ملیتے ہیں تو دونوں کی عادتیں دونوں کا ویوار سمتنگ ڈیفرینٹ ہوتا ہے ایک دونوں کو ایک دوسرے کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے اگر آپ ایڈجسٹ نہیں کرتے ہو آپ بس اپنی اپنی چلاتے ہو بات بات پر غصہ کرتے ہو تو یہ آپ کی ریلیسنشپ نہیں ہے کبھی بھی بریک ہو سکتی ہے کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے تو ریلیسنشپ میں بات بات پر غصہ نہ کریں اکیلے فیصلے لینے کی سمتہ رکھنا آپ کا پارٹنر آپ ریلیسنشپ میں ہو آپ لیوین میں رہ رہے ہو آپ کا پارٹنر اکیلا فیصلہ لے رہا ہے جیسے کہ وہ اکیلا رہ رہا ہے آپ بھی تو ساتھ میں رہ رہے ہو آپ کو بھی تو پوچھ سکتا ہے جب آپ کو لگے کہ چھوٹی چھوٹی بات پر وہ اکیلا فیصلہ لے رہا ہے بڑی بات تو بھی وہ اکیلا فیصلہ لے رہا ہے تو آپ سمل جانا آپ اپنے آپ کو aware کر لینا ورنہ یہ آپ کے لیے خطرے کی گھنٹی ثابت ہو سکتی ہے وہ اکیلا فیصلے لینے لگ جائے نا تو یہ آپ کے لیے خطرے کی گھنٹی ہوگی جھوٹ بولنا آپ کا پارٹنر چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ کو جھوٹ بولتا ہے پیسے کو لے کر جھوٹ بولتا ہے کسی اور کے ساتھ میں relation کو لے کر جھوٹ بولتا ہے اپنے گھر پریوار کو لے کر جھوٹ بولتا ہے تو یہ آپ کے لیے سملنے کی بات ہے اپنے آپ کو سوال لینا اس لیے relationship میں اگر یہ باتیں آئے تو ان باتوں کو آپ ضرور دھیان ڈکنا اگر ان باتوں کو اگر آپ نے ignore کیا اور آپ نے ان پر دھیان نہیں دیا تو آپ کی relationship زیادہ نہیں چل پائے گی زیادہ نہیں ٹک پائے گی اور آپ واپس اکلے ہو جاؤ گے تو سوچ سمجھ کر کسی کے ساتھ میں relationship پہ جانا کسی کے ساتھ لیٹ پہ جانا دل کے ساتھ میں دماغ کا بھی پریوک کرنا صرف دل کا ہی use مت کرنا دل کا تو کیا ہے دل تو باونوں میں بہ جاتا ہے اور جب آپ باونوں میں بہ جاتے تو سامنے والے کی گلتیاں آپ کو نظر نہیں آتی ہیں اور آپ بس اپنے آپ کو torture کرتے رہتے ہیں آپ اپنے آپ کو guilty feel کرتے ہیں کہ آپ نے میری گلتی ہوگی اس کی تو کوئی گلتی نہیں ہوگی کیوں کیونکہ آپ ایموسن میں بہے ہوئے آپ دن سے کمجور اسامت کرنا